وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اس لیے وقت کی نزاکت کو دیستے ہوئے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرامت ریکارڈنگ سینٹر میں ہو رہی ہے جن حضرات کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ حاصل کرنی ہے وہ یوٹیوب پر جا کر کرامت ریکارڈنگ بنا رس سچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں ممبر پاک پر تشریف فرما باباقار علمائی کرام مدحان حبیب جمعہ سامر کرام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین وآصحابہ المطاہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ امواد بل احیاء ولیکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وبلغنا رسولہ النبی کریم ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بکارِ خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شہابِ کسنوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضِ دردِ سیانم اگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی گلامم انت سلطانی دگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ گوثِ اعظم بمنِ بے سر و سامہ مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمہ مددے قادریم نہ رئے یا گوثِ اعظم بی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالم بی زنم حضراتِ گرامی وقار موزز ملتِ سلامیہ آج کا یہ عظیم شان روح پرور جلسے پاک ذکرِ شہداءِ کربلا وعرسِ سرکارِ امینِ شریعت ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس میں ہم اور آپ شرکت کر کے دارین کے نعمتوں بے پناہ برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں ممبرِ نور پر دنیاِ سمیت کی عظیم شخصیتِ جلوہ بارہ ہیں علماءِ ربانیین فقہہِ اکرام ساداتِ اکرام کی جلوہ گری ہے خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ اپنی ماتے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نبی رہ سرکارِ امینِ شریعت پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت خلیفہِ سرکارِ تاج و شریعت علاماء شاہ سیدی سرکار حماد میاں صاحب قملا دامت برکاتہم العلیہ والخدسیہ جن کی جن کے جمالِ جہارہ کی زیارت سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور مجھ سے قبل آپ نے آلِ رسول نورِ نظرِ بطول شہن شاہِ ترنم مددہِ شفیعِ محشر ملبلِ باغِ مدینہ آلی جناب سید عبدالوسی صاحب قبلہ جن سے بڑے اچھے انداز میں ناتِ پاک ہم لوگوں نے سمات کیا انشاءاللہ ابھی وہ بھرپور ناتِ پاک منقبتِ پاک پیش فرمائیں گے شہن شاہِ مسندِ تدریس جامِ معقول و منقول استاذ العلماء علامہ شاہ عبدالحادی صاحب قبلہ ممبرِ پاک پاک جلوہ بار گئے شہزادِ سرکارِ باغرِ ملت علامہ شاہ سیدی حضور علامہ غلام مصطفی صاحب قبلہ ممبرِ پاک پر جلوہ بار ہیں اور دگر علماء اکرام مشاہِ اکرام کی جلوہ گری ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جانشینِ سرکارِ مسئولی آلِ رسول لورِ نظرِ بطول حضور سیدی آقائی سرکار سید ذلزارمیہ صاحب قبلہ دامت مرکات حمول اللہ علیہ و القدسیہ جن کی آمد آمد ہوگی چل دمہ کے لئے میں حاضر آیا عدب و احترام کے ساتھ بیٹھیں میں کچھ باتیں پیش کروں سے قبل آئیے عدب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت شفیع امت رحمتِ عالم نورِ مجسم تاجہ دارِ عرب و عجم صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ پاک میں حدیعِ درود و سلام بیش کریں باوازِ بھلن جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علیہ و علیہ وصحابہ و بارک و سلم ایک مرتبہ اور جی لگا کر محبت کے ساتھ بڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ و صلی اللہ صلی اللہ و سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور پڑھیں اقیدت و احترام کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدینا نبینا و مولانا محمد امام آدن الجود و کرم وعلی و صحابہی و بارک مسلم امام عشق و محبت سیدی سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان فازلِ بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان بارگاہِ رسالتِ پاک میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کی سر تابہ قدم ہے تنے سلطانِ زمن پھول سر تابہ قدم ہے تنے سلطانِ زمن پھول لب پھول تہن پھول زقن پھول بدن پھول اور یا رسول اللہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی ایسا نہیں کی ہو جاتا بلکہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہِ مہن پھول تم چاہو تو ابھی پہاڑ پھول ہو جائے تم چاہو تو ابھی پتھر پھول ہو جائے تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہِ مہن پھول اور دندانِ لبو ظلف و رخِ شہ کے فدائی دندانِ لبو ظلف و رخِ شہ کے فدائی ہے لالِ یمن درِ عدن مشکِ فتن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عدر نہ فر چاہے دلن فول کیا بات رزا اس جمنستان کرم کی سہراہ کلی جس میں حسین اور حسن فول سہراہ نبی اور عالی نبی کی شان ان کی یزمت کا تذکرہ جل ہی کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو بلند کر دے گا اس کے خاندان کو بلند کر دے گا عالی حضرت ساری زندگی کہتے رہے اے نبی آپ کا لب پھول ہے تہن پھول ہے زکن پھول ہے بدن پھول ہے آپ شان والے ہیں سر تابہ قدم پھول ہے تو اللہ نے ایسا انعام اتا فرمایا کہ ایسے بیٹے آپ کو اتا فرمائے پرمردگار نے حجت الاسلام کو دیکھو تو پھول نظر آتے ہیں مفتی اعظم کو دیکھو تو پھول نظر آتے ہیں مفسر اعظم کو دیکھو تو پھول نظر آتے ہیں یہ پھول پھول کہنا اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ تاج الشریعہ جیسا پھول جیسا بیٹا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس شمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن اور میرے امام کہتے کہ اور مقام پر مادوم نہ تھا سایئے شاہ سکلین مادوم نہ تھا سایئے شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذاتِ حسنین اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین حضراتِ اگرامی بقار سرکارِ امامِ عالی مقام کی یہ محفلِ بات جس میں ہم لوگ شرکت کر کے دارین کی نعمتوں بے پناہ پرکتوں سے مالہ مال ہو رہے ہیں علماء مشایخ اور بزرگوں کی ساداتِ اگرام کی زیارت سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں عدب کے ساتھ بیٹھیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا حضراتِ اگرامی بقار آپ دیکھیں سرکارِ امام کی محبت امامِ عالی مقام کی محبت ہم پر اور آپ پر واجب قرار دی گئی جب تک ہم اہلِ بیتِ رسول سے محبت نہ کریں تب تک ہمارا آپ کا ایمان کامل نہیں بلکہ یہ محبت کا پیغام خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مور پر ہر لمحہ ہر آن میں اجاگر فرمایا مسجدِ نبوی کے ممبر سے حسین کی عظمت پر خطاب ہو رہا ہے قرآن کے پاروں میں حسین کی شان بیان کی گئی حدیث کے اوراق میں حسین کا مرتبہ ان کی شان ان کی عظمت کا تذکرہ ہے خلفاءِ راشدین کا دور آتا ہے تو خلفاءِ راشدین کے دور مبارک میں حسینِ آزم کا ذکر ہو رہا ہے حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں جب میرے نبی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں سرکار فرماتے ہیں احب اللہ ہو من احب حسین حسین کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے سرکار فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدہ جس نے میرے آل سے محبت کیا پھر اسی محبت پر وہ فوت ہو گیا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا یہ شہادت کوئی معمولی تحفہ تو نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے انسان کے ہاتھ آ جائے انسان چاہ کر کوشش کر کے بھی پا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میری اہلِ بیعت کی محبت کامل ہے تو تُو اپنے گھر کے پستر پر مرے گا لیکن اللہ تجھے مردبہ شہید ہو جیسا عطا فرمائے گا تو حضراتِ گرامی یہ سامین کون ہوتے تھے سننے والے کون ہوتے جب سرکار فرماتے یہ شان یہ عظمت اہلِ بیعت کی تو سننے والے ابو بکر صدیق ہوتے عمر فاروقِ عاظم ہوتے عثمانِ غنی ہوتے بلالِ حبشی ہوتے سحیب رومی ہوتے سلمان فارسی ہوتے عشرِ مبسرہ ہوتے جنگت صحابہ ہوتے انصار مہاجرین ہوتے حضراتِ گرامی وقار تو ظاہر سی بات نبی کی باتوں پر صحابہ سے زیادہ عمل کون کر سکتا ہے سرکار کی باتوں پر صحابہ اکرام سے زیادہ عمل کون کر سکتا ہے آج جو اہلِ تشاہ رافضیت کا تبخہ جو صحابہ اکرام کے تعلق سے بدکمانیاں پیدا کر کے اور اہلِ سنت والجماعت کے نئی نسلوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے ارے ظالموں صحابہ نے چہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے وہاں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے اپنی آن اولاد کو قربان کیا ہے فرمانِ مصطفیٰ پر ابو بکر سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے عمر فاروقِ عاظم سے زیادہ رسول اللہ کا تابع دار کون ہو سکتا ہے جن کے تعلق سے میرے نبی خود فرماتے ہیں اے عمر نبوت کا دروازہ بننا ہوتا تو میرے بعد تم نبی ہوتے ہیں جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ شیطان سب پر غالب آ جاتا ہے مائک موڈشٹر پر تھوڑا سی کھینچ رہا ہے آپ لوگ اس سے گزارے چھک آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ حضرت ابھی یہاں تشریف نہیں لا رہے ہیں آئیں گے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھیں آپ کے بیٹھ کر آنیا دور ہونے والی ہے آپ حضرت تشریف رکھیں آپ لوگ خوب اتمنان سے بیٹھے حضرت یہی آئیں گے آپ کے سامنے آئیں گے آپ کی آنکھیں ہوں گی حضرت کا جمال جہاں آ رہا ہوگا اس لئے آپ عدب سے بیٹھیں تو میری بات یہ چل رہی تھی کہ سرکار عمر فاروق اعظم کے تعلق سے میرے نبی فرماتے ہیں شیطان سب پر تو غالب آ جاتا ہے لیکن میرے عمر تجھے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے سرکار عمر فاروق اعظم کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا اللہم عیز الاسلام بعمر ابن الخطاب اے اللہ عمر کے ہاتھوں سے اسلام کو عزت اتا فرما سرکار عمر فاروق اعظم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے سہن حرم میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب سے عمر کو مانگا ہے سرکار نے دعا فرمایا تھا مکہ کی زمین پر دو عمر نامی شخص تھے ابو جہل بھی عمر ہی تھا وہ تو اپنی جہالت کے بینہ پر ابو جہل ہو گیا میرے نبی نے دعا فرمایا تو یہ دعا حضرت عمر فاروق اعظم کے حق میں جا کر قبول ہوئی یہ سرکار عمر فاروق اعظم ہے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے میرے مولا جب نبی نے کہا اللہ دو عمر میں سے ایک مجھے دے دے تو یہ دعا ابو جہل کے حق میں قبول نہ کی ہوئی کیونکہ اس کا حق تو زیادہ بنتا تھا وہ نبی کا جچا تھا وہ گھر کا تھا عمر فاروق اعظم کے حق میں یہ دعا باب مستجاب سے کیوں ٹکرا رہی ہے تیری بار کا ہمیں قبول ہو رہی ہے تو جواب آیا سنو دشمن عمر فاروق اعظم بھی تھے دشمن ابو جہل بھی تھا لیکن عمر فاروق اعظم سے دشمن تھے بے عدب نہیں تھے ابو جہل دشمن بھی تھا بے عدب بھی تھا تو دشمن کو ہدایت مل جاتی ہے بے عدب کو ہدایت نہیں ملتی گستاف کو ہدایت نہیں نعرہ تبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ حضرت اللہ میں شہادت حسین صاحب قبلہ اس لئے سنیوں آشکوں نوجوانوں اپنے باپ کا عدب کرو اپنے بھزرگوں کا عدب کرو اپنے علماء کا عدب کرو اپنے مشائق کا عدب کرو مساجد کا عدب کرو قرآن کے باروں کا عدب کرو حدیث کے عوراق کا عدب کرو کیونکہ جو باعدب ہوتا ہے وہ خوشنصیب ہوتا ہے جو بے عدب ہوتا ہے وہ ابو جہل کی کتھری میں آنایا ہے اس لئے بے عدبی ایمان لیتی ہے اس لئے ہم عدب کرنے والوں میں سے ہیں اور عدب کا پیغام ہمیں ملا ہے ہم عدب کیا کریں اپنے بھڑوں کا اپنے بھزرگوں کا اپنے علماء کا اپنے مشائق کا کیونکہ اگر کوئی بندہ صاحب ایمان ہو تو بے عدب ہو جاتا ہے تو بے عدب ہو جاتا ہے بندہ حالتِ کفر میں ہو باعدب ہو تو ایمان کی دولت تتاہ ہو جاتی ہے ایمان کی نعمت ملتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذہن حاضر رکھیں سرکار امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک ہے سر مبارک کو لے کر یزیدی چل رہے ہیں کوفی چل رہے ہیں خولی مردود جو اپنے نیزے پر امام کے سر کو بلند کیا ہے اور لے کر چل رہا ہے رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں پہنچا ہے تو بیوی سے کہتا ہے بہت بڑی دولت لایا ہوں بیوی نے کہا کیا لایا ہے کہا اتنی بڑی دولت کہ اب دربارِ یزید سے دربارِ ابنِ زیاد سے بڑی درہم و دینار کی تھینیاں ملے گی بیوی نے کہا وہ ہے کیا کہا وہ حسین ابن علی کا سر ہے بیوی نے شوہر کے مو پر تھوک دیا کہا ظالم اگر تو فاطمہ کے لال کا سر لایا ہے تو آج سے نہ تو میرا شوہر رہا نہ میں تیری بیوی رہی یہ کہ کر امام کے سر پاک کے قریب آئی اور جو گرد اور گبار تھے وہ صاف کرتی رہی وہ خاتون کیا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آ رہا ہے اور اس نور کی کرنے حسین کے سر انور کا تواف کر رہی ہے آگے چلے یہی سر مبارک آگے چل رہا ہے جب ابن زیاد کے دربار سے نکل کر کے یا تمشکی کی شاہراہوں کی طرف جا رہا ہے تو ایک گرجا گھر ملتا ہے اس گرجا گھر کے قریب جب یزیدی رکے تو شراب کے نشے میں مدہوش ہوئے ایک قیبی قلم نمودار ہو رہا ہے جو یہ عبارت تحریر کرتا جا رہا ہے اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحساب جو قوم حسین کا قتل کہی ہے وہ قوم ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید نہ رکھے وہ یہ دیکھتے ہیں لرزہ برندام تو ہوتے ہیں لیکن جب دل پر گھناؤنی مہر لگ جاتی ہے جب دل گفلت کا شکار ہو جاتا ہے جب دل سے ایمان کی برکتیں ہٹ جاتی ہے تو انسان کے سامنے نصیحت آمیز عبرت آمیز باتیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی وہ اپنے میں مستہیں گرجا گھر سے راہب نکلا وہ پوچھتا ہے تم کون ہو کہا ہم یزید کے سپاہی ہیں کہا تم کچھ خواتین کو قیدی بنائے ہو کچھ کٹے ہوئے سر کو اپنے ساتھ لئے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کٹے ہوئے سر کو تم لے کر چل رہے ہو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کے حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے اور جب یزید کے خلاف انہوں نے آوازیں بلند کیا تو ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہم نے ان کو قتل کر دیا کہا یہ رہنے والے کون لوگ ہیں یہ کہاں کے باشندے ہیں یہ کٹے ہوئے سر ہیں لیکن ان کے چہرے بڑے نورانی لگ رہے ہیں ان کا سر کٹا ہے لیکن ان کے سروں سے مشک سے بہتر خوشبو آ رہی ہے حضراتِ گرامی سوال اٹھتا ہے کیا کسی کے خون سے بھی مشک سے بہتر خوشبو آتی ہے سر کٹ جائے پھر بھی لہو سے مشک سے جسی خوشبو آئے امام کا سر کربل کی زمین سے چلا ہے کوفہ کی گلیوں سے نکل رہا ہے دمشق کی سرحدوں میں پہنچا ہے جہاں جہاں امام کا سر گزرا ہے وہاں کی ہوائیں یہ وظیفہ پڑھتے گزری ہیں کہ ان کی مہکرے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے امبر زمین عبیر ہوا مشک تر گبار ادنا سی یہ شناخت تری رہ گزر کی ہے واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ فر چاہے کسی کی گردن کٹ جائے دو چار دن رکھ دیا جائے سب تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی اس کے وجود سے بدبو آئے گی اس کے خون سے بدبو آئے گی گوش پوست سے بدبو آئے گی لیکن یہ حسین کا سر پاک ہے کیا مہک رہا تھا سر انور کیا اب لہو سے خوشبو آ رہی تھی تو اس بات کا احساس میرے مصطفیٰ نے دلایا ہے حسین اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں اور سرکار پھول بھی فرماتے آقا چومتے بھی آقا سونگا بھی کرتے تھے آقا سونگا بھی کرتے تھے سونگا اسے جاتا ہے جہاں کچھ ہو کاغذ کے پھولوں کو نہیں گلاب کے پھولوں کو سونگا جاتا ہے نبی سونگ رہے ہیں برائلی کا امام آواز دے رہا ہے کیا بات رزا اس جمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن فول یہ بات جہاں تھی وہی رہ گئی ہم نے کہا کیا حسین کے سر پاک سے خوشبو آ رہی تھی تو آواز آئی بگتا شریف کی سرزمین سے کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے اس میں تاجب کی کیا بات ہے کیا تمہیں معلوم نہیں آؤ اللہمہ خفاجی سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے کرامات پر جب میں کتاب تحریر کرنے بیٹھا تو میں کتاب لکھتے لکھتے اس بات اس نتیجے تک پہنچا کہ نبی کا جو موجزہ ہے ہر موجزہ کا فیض کسی نہ کسی ولی کو ملتا ہے اور جب ولی کے ذات سے جب اس کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو نبی کا موجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کا موجزہ کا فیض جس ولی کو جو ملتا ہے تو جو نبی سے موجزہ ظاہر ہوا ہے اسی طرح کی کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے جب میں یہ لکھتا رہا تو میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی میرے مصطفیٰ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا اور میرے آقا کے پسینے سے خوشبو آتی رہی مدینہ کی وادیاں گواہ ہیں اہلِ حرم گواہ ہیں حرمینِ شریفین کی زمین گواہ ہیں آج بھی ریاض الجنہ گواہ ہیں مسجدِ نبوی کے محراب و ممبر گواہ ہیں اصحاب کی مزارے گواہ ہیں ازواجِ متاہرات کی طربتیں گواہ ہیں کہ میرے آقا جب مدینہ کی گلیوں سے چلتے تو ہر ذرہ یہی کہتا کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے امبر زمین ابھی رہوا مشکتر گبار عدنہ سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے یہ نبی کا موجزہ ہے کہ پسینہ خوشبو دار ہے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی نبی کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا مخدومہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے جسم تو جسم میرے آقا اگر اپنا کپڑا اپنا جبا اپنی چادر اپنا عمامہ اتار کر رکھ دے تو اس کپڑے پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی مچھر نہیں بیٹھتا تھا اللہ تعالی علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ جب میں اس بات کو لکھا تو مجھ سے سائل نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں انبیاء کا موجزہ فردن فردن اولیاء کو ملا ہے عیسی علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو بزرگوں کے قدم کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے ہیں اندھوں کو روشنی ملی ہے بزرگوں نے مریضوں کو شفا دیا ہے بزرگوں کے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہوا ہے کیا امت میں کوئی ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کے بدن پر مکھی نہ بیٹھی ہو کیا امت میں ایسا بھی شخص کوئی گزرا ہے جس کے بدن پر مچھر نہ بیٹھاؤ کیا امت میں کوئی ایسا بھی شخص گزرا ہے جس کا پسینہ خوشمودار ہو کیا امت میں کوئی ایسا بھی شخص گزرا ہے کہ جس کا جبا تو پہر کی دھوپ میں سوچ رہا ہو تو اس پر بھی مکھی نہ بیٹی ہو آپ کہتے مجھ پر سکتہ تاری ہوا مجھ پر جواب مجھ سے نہیں بن پا رہا تھا اچانک بڑے پیر غوث آزم کی روح نے مجھ پر توجہ ڈالا فرمایا شایق نے ہاں سوچتا ہے لیکن ہاں امت میں ایسا بھی شخص گزرا ہے ایسا بھی بندہ گزرا ہے کہا حضور کیا لکھو کہا لکھ شیخ ابتالخادر جی لانی آل حسنی لا رہ تکبیر لا رہ رسالہ مسئل کے علا حضرات شہادت حسین صاحب کی علاہ لا رہ تکبیر میرے امام بولے نبوی میہی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی زل علوی پرچ بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی خور علوی کوہ بطولی مہدن حسنی لان حسینی ہے تجلہ تیرا اور مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبہ تیرا نارے تکبیر نارے ریسالت یا رسول اللہ لکر شہدائے کربلا ناباس 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 مسلق عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عیش سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ وہاہ وہاہ میرے مجدس پر مکھی نہیں بیٹھی تو اس پاک کہتے مچھر نہیں بیٹھا بڑے پیر کہتے میرا چوبہ تو پہر کی دھوک میں سوک را ہو تو مکھی اس پر بھی نہیں بیٹھتی کہا حضور کہ آپ کا پسینہ مہکتا ہے کہا بگداد کی زمین گواہ ہے میرا ممبر گواہ ہے ستر ہزار سامعین گواہ ہے کہ میں جب تخریر کرتا اور جب میرا جبہ میرے پسینے سے بھٹا تو پورے ستر ہزار لوگ خوشبوں سے موت اب پوچھو غوث پاک سے یا شیخ آپ کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے یہ شین ملی کہاں سے یہ نعمت ملی کہاں سے یہ عظمت ملی کہاں سے یہ بلندی ملی کہاں سے تو جواب آیا مجھے یہ مقام جو ملا ہے اس لیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے میں اپنے نانا جان کے قدم پر ہوں ہم نے کہا حضور قدم پر ہو تو مکھی نہیں بیٹھتی قدم پر ہو تو مچھر نہیں بیٹھتا قدم پر ہو تو پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے نانا کے قدم پر ہو تو مدرسے کی آگن کی گھاس کا عرق لا علاج مریضوں کے لیے شفا بن جائے نانا کے قدم پر ہو تو کوئے کا بانی دخ درد کی دوا بن جائے نانا کے قدم پر ہو تو عجنہ آپ کے تابہ دار ہو جائے نانا کے قدم پر ہو تو چاند آپ سے پوچھ کر نکلے سورج آپ کو آ کر سلام کرے مہینہ آپ کی چوکت پر قدائی کرے سال آپ کی بارگاہ میں آ کر جاروں کشی کرے نانا کے قدم پر ہو تو فرشتے آپ کی خدمت کرنے آئیں نانا کے قدم پر ہو تو پسینہ مہک رہا ہے ایسی خوشبو کی پورا بغداد گلشن بن گیا ہے پورا بغداد خوشبو دار ہو گیا ہے ہاں ہاں میں نانا کے قدم پر ہو بڑے پیر یہ کہہ کر کربلا والے حسین کی عظمت بتانا چاہتے ہیں شان بتانا چاہتے ہیں مقام بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کیا سمجھتے ہو میرے جد کریم امام حسین کو ارے جب قدم والے کا یہ عالم ہے تو کندھے والے کا عالم کیا ہوگا نبی کے کندھوں پر چاہتے ہو اس کی شان اے نارے تقبیر نارے حسین عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا تادی شریعہ تادی شریعہ ذکر نواص رسول ذکر شہدہ کربلا اُرسے امین شریعت اُرسے امین شریعت زندہ بہت زندہ بہت اُرسے امین شریعہ کبلہ زندہ بہت نارے تقبیر زندہ بہت نارے رسالت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت یہ بہت بول گیا ہے یہ بول گیا ہے حضرت آپ بولے ہیں یہ بول گیا ہے اس میں بول ہے کن سنین میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے بہت ایک چاہتے ہیں ہمارے بہت چاہتے ہیں زندہ بہت اس پہ بول گیا ہے تو تول رو گیا ہے آپ مجھے تشریف رکھیں تشریف رکھیں بیٹھ یہاں فکر ماشاءاللہ سبحانہ اللہ دروش ری پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانہ علیہ وسلم آخر مائک سے ہی کر دیئے آواز کہہ رہے ہیں اس علی کی بات کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اس علی کی بات کرتے ہو جو خاتون جنت سیدہ بی بی زہرہ کے شعور تھے وہ علی جن کے بارے میں مدینے والے پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولا فعلیہن مولا وہ علی جن کے شان میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلیہن بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت اولادِ گوسے عظم رضو سید بلدار میاں صاحب کبلہ اسمائلی دولہ اسمائلی دولہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ یا حسین یا حسین یا حسین ہم نے نبی کے نواسے کا سر لیا ہے کہا ایک رات کے لیے مجھے دے دیں یہ ایک رات بہت قیمتی ہوتی ہے ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے ایک آن ایک ساتھ بہت قیمتی ہوتی ہے سرکارِ گلزارِ ملت چند لمحے کے لیے آگئے ہیں تو اس لمحے کو معمولی نہ سمجھو بلکہ محبت سے نظریں جمع کر کبرک و روشن کر لو کیونکہ آلِ رسول کی صحبت ایک لمحے کان کے لیے یقین جانے یہ ہمارے آپ کی نجات کا ذریعہ آئے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس عقیدت کے ساتھ رہے ہیں اس محبت کے ساتھ رہے ہیں ہم شور شرابہ کریں گے آپس میں لڑیں گے جھگڑا کریں گے دنگا فساد برپا کریں گے تو حضرائے تغرامی اس سے حضرت کی طبیعت خوش نہیں ہوگی دل خوش نہیں ہوگا بلکہ ہم سکون سے گلزار ملت کی خوشی اس بات پر ہے کہ آپ عدب سے بیٹھ کر حضرت کے چند کریم کا ذکر سنیں امام کا تذکرہ سنیں گلزار ملت خوش ہو جائیں گے گلزار ملت کی خوشی حسین آزم کی خوشی ہے مولا علی کی خوشی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں جب بیٹا آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے امام بھی آئے ہیں ان کا بھی فیض اس میں فلم آیا ہے اور ہم جن بھائی تذکرہ کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں بس آپ اپنے مزاج کو بدلے اپنے حالات کو بدلے ایک طبیعت بہت ہی صاحبی کے ساتھ آپ لوگ بچے رہے ہیں بھائی اب وہیں سے زیارت کرتے رہے ہیں آپ لوگ جہاں جو ہے وہیں سے دیکھیں چہرہ دکھ رہا ہے کہ نہیں چہرہ دکھ رہا ہے سب کو نا چمال جہانت کا اتنا کافی نہیں ہے کیا آپ حضرت کے گود میں بیٹھ ہو گیا کیا ارادہ حضرتِ گرامی بخار اس لیے آپ دیکھیں جب بندہ عدب کرتا ہے تو دور رہتا ہے تو ویس کرنی بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دل میں محبت سلامت ہے عشق کی شمع روشن ہے گھر والا ابو جہل ہو گیا دور والا بلانے حبشی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں پھر بھی ہم وہی حرکت کرتے ہیں سبحان اللہ ذکر سرکار کے حضرت کے جدہ کریم کا ہے وہ حسین جن کے جھولوں کو فرشتوں نے چھولایا ہے وہ حسین میرے آقا گزر رہے ہیں رونے کی آواز آئی بچے کی سیدہ کے گھر سے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو رولایا مت کرو حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ حسین آزم آج ان کا سر ایک گرجہ گھر کے قریب ہے راہب کہتا ہے ایک رات کے لیے دے دو قیمت کیا لوگیں وہ درہم و دینار کے بھکاری دنیا کے دولت کے لالچ میں ایمان کا سعودہ کرنے والی قام انہوں نے تو موقع کو محسر جانا کہا ہم دس ہزار درہم لیں گے تو راہب کہتا ہے ٹھیک ہے تم لے لو دس ہزار درہم پر سعودہ تین ہو گیا سرکار ایمام کا سر پاک وہ اپنے گھر میں لائیا اور گرد و گبار صاف کیا اس کے بعد عدب سے خوشبوخ لگا کر وہ سرکار ایمام کی زیارت کرنے لگا اب وہ راہب خود کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں آسمان سے نور اترا جو ایمام کے سر پاک کو بوسا لے کر تواف کرنے لگا میں دیکھ رہا ہوں اور نور کی کرنوں سے آواز آنے لگی اب کیا دیکھ رہا ہے کیا اب بھی شک لگ رہا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے اب کیا دیکھ رہا ہے اگر اسلام جھوٹا مذہب ہوتا تو کٹے ہوئے سر کا تواف کرنے نوری کرنے آسمان سے نہ آتی کیونکہ جو سر کٹا ہے وہ اپنے آپ کے لیے اپنے مفاد کے لیے نہیں اسلام کے لیے قرآن کے لیے گردن کٹایا ہے اور یہ سر کٹ کے اگر اس قدر بلند ہے اس قدر شان والا ہے اگر اس کے وجود میں خوشبو ہے اس کے چہرے پر چمک ہے پیشانی پر تمک ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سچے ہیں حسین کے بابا سچے ہیں حسین کے نانا سچے ہیں حسین کا دین سچا ہے حسین کے نانا پر ناظر ہونے والی کتاب قرآن سچی ہے راہب یہ دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے اس کی زباہ پر یہ صدا جاری ہو گئی کہ فاطمہ کے لال آپ کی گردن کٹ گئی ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ زندہ ہیں اس لئے آپ کا مذہب زندہ ہے آپ قدیم زندہ ہے ارے جب آپ کی زندگی کا عالم ہے تو آپ کے نانا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا وہ یہ کہتا ہوا کہنے لگا لا ارہا ان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس راہب کے پاس تبلیغ کرنے کون گیا تھا اس کو کس نے کہا تھا تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا کس نے اسے بتایا کہ اسلام سچا مذہب ہے ہزاروں تخریریں ہوتی تو شاید وہ گرجہ گھر نہ چھوڑتا لیکن امام کا عدب کر لیا تو اللہ نے گرجہ گھر سے نجات دیا کر اسے مسجد میں جگہتا فرما دیا وہ مسجد میں جا کر دیا عدب کر لیا یہ عدب کی برکت ہے حضراتِ گرامی وقار اس لئے عدب کرو اور امام زندہ ہے کیسے زندہ ہے قرآن خدب پر اللہ حسین کی زندگی کا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ راہِ خدا میں جو قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے کیسے زندہ ہے تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ راہِ خدا میں جو قتل کیا جائے مردہ کہنا تو دور کی بات آج بڑی بڑی ٹی وی چینلوں پر بائٹ کر جو بدقیدے چیخ رہے ہیں وہ اپنے انجام کی فکر کریں ان کا حشر وہی ہے جو بروز قیامت یزید کا ہونے والا ہے ان کا حشر وہی ہے جو ابن زیاد کا حشر ہے ان کا حشر وہی ہے جو شمر کا حشر ہوگا جو خونی کا ہوگا حارس کا ہوگا سنان کا ہوگا جو یزیدیوں کا ہوگا اور یزیدیوں پر جو کربلا کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں وہ آئے تھے محتاط روایت کے مطابق جو بائیس ہزار جمع تھے سب پر دنیا ہی میں عذاب مسلط کر دیا گیا ہے علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل میں کچھ افراد پیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں اس بات کا تذکرہ چلا کہ جو لوگ حسین کے قتل میں شریف تھے سب دنیا میں عذاب الراہی میں گرفتار ہو گئے ایک شخص بیٹھا تھا وہ کہتا ہے مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا یہ بات غلط ہے حالانکہ میں کربلا میں موجود تھا اور آج میں پوڑا ہو چکا ہوں اتنا ہی کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اس کے کرتے کے دامن میں چراغ کی پتی لگتی ہے لاکھوں لوگوں نے مل کر ہزاروں نے مل کر پانی سے آگ کو پجھانا چاہا لیکن آگ نہیں پجھی دیکھتے دیکھتے وہ چل کر راہ کھو گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ حسین کے قشمن ہیں وہ دنیا ہی میں عذابِ الٰہی میں مسند کر دیا جاتے ہیں اہلِ بھائیت کا قدار نہ دنیا میں چین پا سکتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بڑا تردناک عذاب ہے آخرت کی پکڑ تو بڑی سخت پکڑ ہے اس لیے حضراتِ گرامی آج جو لوگ چیکھتے ہیں کہ حسین مر گئے ماز اللہ حیاتِ حسین کے قائل نہیں ذکرِ حسین کے قائل نہیں میں ان سالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کتاب میں لکھا ہے کہ حسین زندہ نہیں ہے یہ تمہاری تحقیق ہے یہ تمہاری بولی ہے لیکن دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اللہ کا کلام ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مردہ کہنا تو دور کی بار جو راہِ خدا میں قدل کیا جائیں ان کے تعلق سے مردہ سوچنا بھی مات ہے مردہ کمان بھی مات ہے اللہ سبحان اللہ نارے رسالات مسلکِ اعلی حضرت حضرتِ ادلزار مللہ مردِ نوازہ حضور امین شریعت عبدالوسی صاحب کبلا سرکارِ امام زندہ ہیں کوفے کی گلیوں سے سر نکل رہا ہے مکان سے آواز آتی ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کی اِنَّا صحابَ الْقَحْفِ وَالْرَقِيمِ کَانُ مِنْ آلَاتِنَا عَجَبَا اصحابِ کحف کا تذکرہ قرآنِ مقدس میں سورِ قحب میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ان پاک لوگوں کا اس مقدس جماعت کا تو کہا اصحابِ کحف کا قصہ بڑا عجیب تر ہے یقیناً عجیب تر ہے رب نے جسے عجیب تر کہا ہو تو عجیب تر ہے اب حسین کا سر گزر رہا ہے سرِ حسین سے تلاوتِ قرآن کی آواز ٹکرا گئی امام نے مسکرا کر کہا قرآن پڑھنے والے بے شک تو سچ کہہ رہا ہے لیکن ہمیں دیکھ ہمارا قصہ صحابِ کحف سے زیادہ عجیب تر ہے تو ہمیں دیکھ یہ حسین ہے حسین کا سر کٹ کے قرآن پڑھ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے نانا مرے مٹے نہیں ہیں بلکہ جب نوازہ اس قدر شان رکھتا ہے تو نبی کے حیات کا عالم کیا ہوگا برعیلی کے امام بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا حسین کی جو شہادت ہے آپ دیکھیں شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے شہادت ایک بہت بڑا انام ہے شہادت ایک بہت بڑی عظمت ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے اور اس دنیا میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت نعمت تب بندی ہے جب اس کا تعلق در مصطفیٰ سے ہو دنیا کی کوئی شئے ہو اگر اس کا تعلق در رسول سے نہیں تو وہ نعمت نہیں ہے بے شک ذرہ ہو اگر تعلق در مصطفیٰ سے ہے تو نعمت ہے نماز افسرالعبادات ہے کیونکہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈڈک گئے روزہ ہم پر فرض کیا گیا کیونکہ سرکار نے بڑی کسرت سے اپنے شکم پر پتھر باندھا حضراتِ گرامی وقار حج ہم پر فرض ہے خانِ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے کعبہ میں نصب پتھر سنگے اصبت ایک حجر ہے حجر کو چومہ نہیں جاتا لیکن اگر تعلق نبی سے ہے تو اسے چومہ بھی جائے گا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو چومہ بھی جائے گا تو اسی جس طرح ہر نعمت نعمت تب ہے جب اس کا تعلق در حبیب سے ہو تو شہادت اگر نعمت ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ شہادت کا تعلق بھی در مصطفیٰ سے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نبی شہید ہو اس کے لئے ضروری ہے نبی شہید ہو اور خود دعا بھی کرتے سرکار میری عارضو بار بار فرمایا اللہ میری آرزو میری تمنا یہ ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یعنی بار بار زندگی ملے بار بار تیری راہ میں شہید کیا جاؤں تو اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے جان کے محافظ ہمیں کوئی دشمن تیری جان نہیں لے سکتا نبی کہتے ہیں میں قتل کیا جاؤں اللہ کہتا ہے میں قتل تجھے نہیں ہونے دوں گا بچاؤں گا اب بات یہ ہے نبی کی مرضی بھی پوری ہونی کیونکہ محبوب کی مرضی تمنا عرضو ہے اب محبوب کی عرضو وہ محبوب جس کی شان جس کا مرتبہ یہ کہ بریلی کے امام بولے خیرت سے قہدو کی سر جھکا لیں گمہ سے گزرے گزرنے والے یا تو خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و متا کہا تھا نشانِ کیف و الہ کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ذاتی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکہ کے جھوٹے نکتوں تو مقول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے نئے ننالے ترب کے ساما عرب کے محمد اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اتجا اللہ اِنہا فتح اس نبی کی شان یہ ہے اب ان کی منزلہ پوری ہو تو اللہ رب العزت نے شہادت کی دو قسمیں علماء اکرام کی جنبہ گری ہے ایک سری ایک جہری ایک چھپی شہادت ایک کھلی شہادت گزوہ خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے جب لاکر زہر دیا ہے تو سرکار نے اتنا خوایا جتنے میں ایک مرد کی موت ہو سکتی دلیل کے طور پہ بگل میں ایک شہابی بیٹے ہیں بشیر نامی صحابی رسول ان کا انتقال فوراں ہو گیا وہ شہید ہو گئے سرکار کا وسال کیوں نہیں ہوا کیونکہ زہر تو اتنا خوایا جتنے میں ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے سرکار نے اتنا خوایا تو بوٹی بول پڑی آقا میں زہر ہوں اے بوٹی تو پہلے کیوں نہیں بولی تجھے پہلے بولنا تھا تجھے پہلے بولنا تھا جواب دیا رب کا حکم تھا پہلے نہ بولنا کیونکہ محبوب کی مرضی ہے میں شہید ہوں اس لیے محبوب میرا اتنا خوا لے جتنے میں ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے لیکن محبوب شہید کیوں نہ ہوئے رب کا وعدہ ہے کہ تشمن تجھے قدر نہیں کر سکتا محافظ میں ہوں اس لیے مجھے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے تیری مرضی بھی پوری کرنی ہے محبوب گزوہ خیبر میں زہر کے بدولت تیری شہادت ہو جاتی لیکن تیری مرضی کے باعث اتنا ہم نے کر دیا ہے لیکن یہ شہادت مکمل تیرے بیتے امام حسن پر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب 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 اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اس لیے شہادت کی تکمیل کے لیے نبی کی شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ جس بندے پر یہ شہادت مکمل ہو وہ مظہر جمال مصطفیٰ ہو مظہر کمال مصطفیٰ ہو مظہر شان مصطفیٰ ہو مظہر زانت ذات مصطفیٰ ہو اللہ رب العزدد نے دو ایسے وجود کو ظاہر فرمایا کہ جس کے بارے میں خود مولا علی کہتے ہیں کہ میرے بیتے حسن کو دیکھو تو سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے اور بیتے حسین کو دیکھو تو سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے برائیلی کے امام بولے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین میں جامعے میں نیمہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانہ نور کا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو شہادت سری نعمت ہے تو اس کا تعلق در محبوب سے اب رہی شہادت جہری شہادت جہری اب یہ چھپی شہادت یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے نام بھی نہیں ظاہر کیا مجھے ظاہر کس نے دیا ہے نام بھی یہ ظاہر نہیں کیا بعض لوگ اس مغالطے میں آپ کی بیوی نے دیا تھا ذہن ذہن حاضر رکھے آپ کی بیوی نے ہمارے بزرگوں نے اس روایت کی تردیت فرمایا صدر الفاظل اللہ مانعیم الدین مرانہ عدی رحمت اللہ علیہ اس کی زبردست تردیت کرتے ہیں وہ امام حسن جنہوں نے سو سے زیادہ نکاح فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی مولا علی شعر خدا فاتح خبر نے کوفے میں لائن کیا تھا لوگو میرے بیٹے حسن کے ساتھ اپنی بچی سے نکاح مت کیا کرو کیونکہ ان کی عادت ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں لیکن لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے دعائیں کرتے کاش امام حسن ایک گھنٹے کے لیے میری بیٹی سے نکاح کر لے اور جس عورت کو ایک لمحے کے لیے قبول کیا اپنی زوجیت میں پھر طلاق دیا تو وہ ساری زندگی امام حسن کے محبت میں گزارت دیتی دوسرا نکاح نہ کرتی اے امام آپ نے ایسا نکاح کیوں کیا ظاہری اعتبار سے تو یہ کام ہمیں بہت غلط نظر آ رہا ہے لوگ اس سے بدکمانی پیدا کریں گے امام کہتے ہیں بدکمانی جو کر رہا ہے وہ میری مرضی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس لیے حقیقت کو اسے وہ ترک محبت کے لباس کو پہن کر اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں میرا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کل پروز قیامت سارے رشتے منخطہ ہو جائیں گے میرا رشتہ باقی رہے گا میرا حسب باقی رہے گا میرا نسب باقی رہے گا اس لیے میری عارضو یہ ہوئی کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی بی بی بنا کر رسول اللہ کی پہو بنا دوں تاکہ اسی نسبت سے ان کے خاندان کی محفرت ہو جائے ان کے گھر والوں کی محفرت ہو جائے ان کے پروزیوں کی محفرت ہو جائے ان کے رشتے داروں کی محفرت یہ نبی کے گھر والے کلنا پیار کرتے ہیں ہم سے ہم کو جو کچھ ملا ہے نبی کے گھر سے ملا آلِ رسول کے خدموں کی پر کس سے ملا یہی امامِ حسن فرماتے ہیں میں اپنی امی کے جیسا کسی کو عبادت کرتے نہیں پایا میری امی راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعا کرتی اور صرف ایک دعا ہوتی یا اللہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخشے دے محبوب کی امت کی مغفرت فرما ایک دن میں اپنی امی کے آنچل میں چھپ کر کہنے لگا امی جان کبھی کبھی اپنے لئے کچھ دعا کر لیا کریں آپ فاقہ کرتی ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا آپ کی دعا سے جنت سے کھانے آتا ہے آپ نے دعا کر کے ہمیں جنتی لباس مہنایا ہے امی جان آپ دعا کر دیں تو یہ دخترد ہٹ جائے آپ ایسا کیوں دعا نہیں کرتی آپ کہتی بیٹا ہماری ضرورت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی ضرورت ہے اس لئے میں اپنی ہر دعا میں سرکار کی امت کے مغفرت کا ہی سوال کرتی ہو تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ امام حسن مجتبہ جو مظہر شان مصطفیہ مظہر جمعن مصطفیہ جو سہادت سری ہے وہ نبی کے دامن کرم سے جب اس کو وابستگی ہوئی تو یہ شہادت نعمت ہوئی نبی نے زہر قضبہ خیبر میں کھایا تھا تکمیل آ کر امام حسن پر مکمل ہو گئی لیکن میرے دوستو کربلا میں جو امام حسین کی شہادت ہے یہ بچپن سے ہی اعلان ہو رہا ہے حسین پیدا ہوئے تو جبریل کہتے آقا آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی فرشتے کہتے آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا کربلا کی مٹی دی جا رہی ہے یہ مٹی ام سلمہ کے حوالے کی جا رہی ہے پورے مدینہ میں اعلان ہو رہا ہے کربلا کی زمین پر رسول پاک کے بیٹے امام حسین کو امت کے شریر ظالم و جابر فاسق و فازید لوگ شہید کریں گے تلواروں کے سائے میں حسین کو آنا پڑے گا حسین کے بچوں کے جسم پر گھوڑے دھوڑیں گے یہ شہادت کا اعلان ہے تو کیا شہادت جہری بھی دربار مصطفیٰ سے تعلق رکھتی ہے اگر تعلق ہے تب تو یہ نعمت نعمت ہے تو میرے دوستو آپ دیکھیں سرکار خود فرماتے ہیں راہِ خدا میں تبلیغ میں اللہ کے دین کی حقانیت کے اعلان کے لیے جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا نبی نے چالیس سال میں جب اعلانِ نبوت فرمایا چالیس خاندان کے لوگ وہاں پر موجود تھے سرکار نے فرمایا تھا لوگو یہ بتاؤ میں ہوں کیسا تو چالیس خاندان کے افراد نے کہا تھا کہ آپ سے بہتر ہم نے نہ صادق پایا نہ امین پایا آپ سچے بھی ہیں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں آپ سے بہتر نہ اخلاق مند پایا نہ گریبوں یتیموں قوالی پایا سرکار فرماتے جب چالیس سال میں نے سچ بولا ہے تو آج جو بولوں گا تم آج کے بارے میں کیا امید رکھتے ہو سب نے کہا آج جو بولو گے آج بھی آپ سچ بولو گے تو نبی فرماتے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے زیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ جن معبودان باطلہ کہ تم پرستش کرتے ہو یہ سب کے سب جھوٹے ہیں جب میرے نبی نے یہ چملہ کہا تھا تو قوم نے بھولو کا ہار لے کر استقبال نہیں کیا تھا جو لوگ صادق کہہ رہے تھے جو لوگ امین کہہ رہے تھے وہی ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑے ہو گئے اب تیرہ سال مکہ کی سرزمین پر میرے نبی نے گزارا تھا طائف کی والی کو دیکھو اللہ کے نبی کے جسم پر اتنے پتھر مارے گئے کہ سر فٹا خون بہا اور وہ خون آپ کے نالین تک ایسے پہنچا کہ پوری نالین آپ کے طلوے پاک میں لپٹ گئی روایتوں میں آتا ہے کہ جسم سے خون اتنا نکل چکا تھا جتنے میں اکادمی شہید ہو جاتا ہے حضراتِ گرامی یہاں تک کی گزوے خیبر گزوے اوہد میں سرور کائنات تشریف لائے اور اوہد کی جنگ جب ہوئی ہے تو ظاہری اعتبار سے یہاں پر شکست کا چہرہ دیکھنا پڑا ہے اسلامی تاریک کو لیکن میرے دوستوں اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک بھقدر میں مولا علی شہر خدا اکیلے تلوار میں کتہن رہے تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے قدم اس وقت اکھل چکے تھے جو اوہد کی وعدی کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف آنکھ چکے تھے سرکار ابو بکر صدی نبی کو اپنی قود میں سر رکھ کر لے کر نٹھائے ہوئے تھے حضرت سعید ابن وقاس تلوار لے کر کے رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے لیکن مولا علی کو دیکھا گیا سرکار مولا علی شہر خدا کہتے ہیں کہ ایک آواز اکیلان ہوا کہ ماذا اللہ نبی کی وعدی میں شہید کر دیئے گئے تو میں سرکار کو تلاش کرنے لگا میں نے پہلے ان لوگوں میں تلاش کیا جو لوگ قتل کر دیئے گئے تھے سرکار کو نہ پایا پھر میں نے زندوں میں نبی کو تلاش کیا میں نے پھر نبی کو نہ پایا تو کہتے میں تلوار لے کر کشت کرتا رہا کہ اب میں للتے للتے شہید ہو جاؤں گا جب میرے نبی نہیں ہے تب میں رہ کے کیا کروں گا اچانک میری نگاہ چہرے مصطفیٰ پر پڑ گئی جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا ابو بکر کی قود میں میرے نبی کا چہرہ ہے تو میری قوت میں اضافہ ہوا آسمان سے آواز آئی شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صیفہ اللہ ذلفقار حضراتِ گرامی وقار خود مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں کہ جب دشمن بھاگے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ سرکار کو آپ کے جسمِ ناظرین پر اتنے زخم تھے کہ آپ کے دندانِ پاک شہید ہو چکے تھے آپ لہو سے تربتر تھے یعنی اتنا چوٹ اتنا زخم تھا کہ جتنے میں انسان کی شہادت ہو جاتی ہے آقا آپ شہید کیوں نہیں ہوئے آپ کی روپ پرواز کیوں نہیں کی کیونکہ آپ سے کم زخم ان لوگوں کو آیا تھا وہ ستر صحابہ جو حد کی فادی میں شہید ہوئے ہیں جہاں آپ کے چچا سجد الشہدہ ام رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور ان کے ساتھ مصاب بن عمیر ہیں حضرتِ حنزلہ ہیں جیت صحابہ ہیں ان سے کم زخم آیا تھا ان کی روح پرواز کر گئی ان سے زیادہ زخم سرکار کو آیا ہے سرکار شہید کیوں نہ ہوئے جواب آیا محبوب تیری مرضی تھی میں شہید کیا جاؤں تو کبھی طائف میں تجھ پر ضرب اور زخم آئے کبھی وہ حد میں زخم آیا کبھی خیبر میں زخم آیا کبھی بدر میں زخم آیا کبھی خندق میں زخم آیا لیکن تم کو کوئی قطر نہ کر پائے گا کیونکہ میرا وعدہ ہے میں تیرا محافظ ہوں میں تیرا محافظ ہوں تو حضراتِ گرامی وقار اب ظاہر سی بات ہے جس طرح شہادتِ سرری کے لیے ایک ایسی ذات کو تلاش کیا گیا جو مظہرِ کمالِ مصطفیٰ ہے اسی طرح شہادتِ چہری کی تخمیر کے لیے ایک اور ایسی ذات کو تلاش کیا جائے جو مظہرِ جمالِ مصطفیٰ ہو مظہرِ شانِ مصطفیٰ ہو مظہرِ سبرِ مصطفیٰ ہو مظہرِ شکرِ مصطفیٰ ہو حضراتِ گرامی وقار نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین قادی سے زندہ رکھتی ہے کرمانا تو یہ شہادت اگر نعمت ہے تو اس کا تعلق در محبوب سے اگر کوئی نعمت پا گیا تو قرآن کہہ رائے مردہ گمان بھی نہ کرنا نعمت پا گیا تو قرآن کہہ رائے مردہ گمان بھی نہ کرنا جن کے در سے یہ نعمت بٹی ہے وہ نبی کے بارے میں اگر کوئی بے ایمان مردہ تصور کرے تو زندہ کیسے ہو سکتا ہے میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو مطلب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو آج تو سب کچھ ہے مراج کی رات تھی جب سرکار لامکہ تشریف لے گئے میرے آقا لامکہ ساتو آسمان صدرت المنتحہ صدرہ کے بعد ستر ہزار ہجاب ہر ہجاب کی مسافت پانچ پانچ سو برس کی راہ انبیاء سے ملاقات نبیوں سے ملاقات جنت کی سہر ملاقات مقربین کے ساتھ یہاں تک پہنچے لامکہ وہی لامکہ کے مکی ہوئے سرِ عرش تختِ نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں سہے عزتوں ہے تلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اب اتنا لمبا سفر اتنی لمبی سہر ہزاروں پرس کی راہ اب سرکار جب تشریف لائے تو جو جسم کی بستر پر گرماہت ہوتی ہے وہ گرماہت بھی ختم نہیں ہوئی دروازہ بند کر کے زنجیر چھوڑا تھا تو وہ بھی ہل رہی وضو اور گسل کے پانی سے جو زمین تر ہوئی تھی وہ بھی نہیں سوکی تھی سوال والا حالانکہ ہونا کیا تھا رات بدل جانا تھا تاریخ بدل جانا تھا صدیہ بدل جانا تھا نسلوں کو بدل جانا تھا دہاتوں کو شہر بن جانا تھا شہروں کو دہات بن جانا تھا ہزاروں پرس کا معاملہ گزر گیا لیکن وقت نہیں بدلا تاریخ نہیں بدلی لمحہ نہیں بدلا ساعت نہیں بدلی سکن نہیں بدلا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے بریلی کے امام بولے جان ہے وہ جہان کی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا جسم ہے یہ جسم ہے یہ جسم ہے یہ جسم ہے جب تک اس میں روح ہے جان ہے نا ہاتھ چلے گا زبان چلے گی کان سنے گا آنکھ دیکھے گی دل دھڑکے گا لیکن جب جان نکل گئی تو ہاتھ ٹیڑھائے تو سیدھا نہیں ہوگا مو کھلا ہے تو بندہ ہوگا آنکھ بند ہے تو کھلے گی نہیں تو جب تک جسم میں جان ہے تب تک ہمارا جسم کام کر رہا ہے اور جان نکل گئی تو ایک منٹ بھی کام نہیں کرے گا تو ہمارے جسم کی ایک جان ہے جب ایک جسم بگر جان کے نہیں چل سکتا تو یہ جہان بگر جان کے کیسے چلے گا یہ جہان کی جان کون ہے تو برائیلی کا امام بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہم نے کہا حضور وہ نہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا کہا دیکھا نہیں میراج کی رات ایک رات چلے گئے تو سارا نظام رکھ گیا جو جہاں تھا وہی پڑھا رہا کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 ایک رات چلے گئے تو تاریخ نہ پتن سکی وقت نہ پتن سکا بچہ جوان نہ ہو سکا پولہ مر نہ سکا بستر تھنڈا نہ ہو سکا زمین سوک نہ سکی ارے مردہ کہنے والے ظالموں آج تو چوتہ سو پرس سے چاند بھی چل رہا ہے سورج بھی چل رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں کائنات چل رہی ہے کیا بات ہے واہ 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 ہمارا چلنا آپ کا چلنا شمس و کمر کا چلنا ہواوں کا چلنا دریاؤں کا چلنا چرند و پرند کا چلنا یہ اس بات کی تلیل ہے کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ نری چشمِ آنم سے چھپ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو اس پر یقین جمع دو یقین جمع دو ہم جہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کی توجہ ہو جو نبی کے بیٹے کی ہمیں احترام کریں گے محبت سے ان کے چہرے کی زیارت کریں گے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آمینہ کا لال دیکھ رہا ہے کون میرے شہزادے گلزارے ملت کی محبت دل میں لکھا کیا بات ہے بہت تو ان محبت سے جگا ان کے چہرے پر دال لائے اور انام یہ فرمایا ہے وَمَمَّتْ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّ وَسَلَّمَا مَا تَمُمِنَا میرے آل سے محبت کرو میرے آل کی محبت کے بدولت اگر تم انتقال کروگے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگی اور ایمان کے حقیقت کو جو نہ سمجھے اس کے نزدیک یہ بات معمولی ہوگی لیکن ایمان کیا ہے بہت اعظم سے پوچھو ایمان کیا ہے قریب نواز سے پوچھو ایمان کیا ہے سابیرِ کلیر سے پوچھو ایمان کیا ہے محبوبِ الٰہی سے پوچھو ایمان کیا ہے وارثِ دووہ سے پوچھو ایمان کیا ہے آلہ حضرت سے پوچھو اللہ کی سرطابہ کا تمشان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جس بزرگ سے پوچھو جس بزرگ سے پوچھو ایمان کیا ہے تو جواب آئے گا سرکار عمر فاروق کے عاظم کہتے ہیں نبی نے کہا تا عمر کس سے محبت کرتے ہو کہا اپنی جان سے کہا ایمان کامل نہیں پھر پوچھا عمر کس سے پیار ہے کہا جاقا جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے تو کہا آقا نے عمر ایمان کامل ہو گیا گویا نبی یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میرے آل سے محبت کرے گا اس کے دل میں میری محبت اس کے چاند سے زیادہ ڈالی جائے گی سوال اللہ سوال اس لئے نبی کا پیار چاہتے ہو تو آل رسول سے محبت کرو میرے آقا فرماتے میری اہل بیت کا گستاف اگر خان کعبہ میں مقام ابراہیم پر مر جائے تو کعبہ میں مر کر وہ جنت نہیں پاسکتا ہم نے کہا آقا کعبہ میں مر کر جنت کیوں نہیں مل رہی ہے عرض حرم ہے بلد امین ہے اس زمین کی قسم یاد فرمائی گئی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے رکنے اسود رکنے امانی کے بیچ ستر ہزار فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لئے موجود ہیں یہاں مستجاب ہے مستجار ہے چاہے زمزم ہے حتیم ہے میزاب ہے صفا ہے مروہ ہے مقام ابراہیم ہے مقدس نشانیاں ہے تیری اس شہر میں اس زمین پر کوئی مر جائے تو فوراں اسے جنت جانا چاہیے سرکار یہاں مر کر یہ جنت کیوں نہیں پا رہا ہے کتنا بڑا مجرم ہے کون سا ایسا پاپ کیا ہے اس نے سرکار فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا پاپ کیا ہے اس کا پاپ وہی پاپ ہے جو پاپ یزید کرنے والا ہے جو پاپ شمر کرنے والا ہے میری اہلِ بیت سے پگز رکھتا ہے اہلِ بیت کا گستاخ قابے میں مرے تو جنت نہ پائے گا یا رسول اللہ پھر جنتی کون ہے آپ ہمیں پتا بتا دیں ہم اسی راہ کے مسافر ہو جائے وہی سڑک پر ہم چلیں فرمایا میرے پیغمبر نے سنو میں ایک درخت ہوں میری بیٹی فاطمہ اسی درخت کی ایک تہنی ہے مولا علی شہرِ خدا اسی درخت کے ایک شغوفے ہیں حسنینِ کریمین اسی درخت کے ایک فل ہیں جو لوگ اس درخت سے اس تہنی سے اس شغوفے سے اس فل سے محبت کریں گے وہ سب کے سب اس درخت کے پکتے ہوں گے اور یہ درخت اپنے فل اپنی تہنی کے ساتھ جنت میں تاخل ہونے والا ہے وہ یا میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ میری آل کا دشمن اللہ کے گھر میں مر جائے پھر بھی جہنمی ہے میری آل کا وفادار اپنے گھر میں مر جائے پھر بھی جنتی ہے پھر بھی جنت کا حق جائے اس لئے محبت لازم پک لی جائے حسنینِ کریمین کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا حسین کی محبت دھولتاشا پیٹنے کا نام نہیں ہے حسین کی محبت سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے حسین کی محبت کیا ہے بچلتے چلتے پیغام لے لو اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں سرکار امام کی جب شہادت ہو رہی کربل کی زمین پر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا اے میرے مولا اللہم رزعن قضائی کا وصبرن علا بلائی کا وتسلیم اللے امری کا مولا پوری رضا منذی کے ساتھ سبر اور شکر کی چادر اوڑ کر میں تیری بارگاہ ناز میں آیا ہوں میرے مولا تم اس سے راضی ہے یا نہیں یہ حسین کہ کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ دیکھو کبھی کبھی عبادت کے بنیاد پر انسان کو گھمنڈ آ سکتا ہے علم کی بنیاد پر انسان کو گھمنڈ آ سکتا ہے تو چار پارے قرآن شریف کے تلاوت کے بدولت انسان یہ قمان کر سکتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہوجانا کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں رب کا مخرب ہو چکا ہوں میں رب کا قریبی ہو چکا ہوں کیونکہ تم جو بھی ہو جاؤ گے حسین ابن علی نہیں ہو سکتے فاطمہ کے نام نہیں ہو سکتے کیونکہ کائنات میں جو بھی نعمت ہے وہ میرے تربار کے کتوں کی چوپوں کی خیرات ہیں حسین ابن علی نہیں ہو سکتے آج میں رب کے حضور کہہ رہا ہوں مولا تم اس سے راضی ہے کی نہیں تم اس سے راضی ہوا یا نہیں میں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ بھوک اور پیاس سے نڈھان ہو کر تیری بارگاہ ناز میں آ گیا ہوں اے میرے مولد تُو راضی ہے یا نہیں اواز آئی یا ایتوہن نفس المتمئنہ ارجعی الارب کے رادیت مردی اے نفس متمئنہ آہ ہمارے قریبہ آہ ہمارے قریبہ تُو راضی ہے ہم بھی راضی ہے تیری رضا میری رضا ہے تیری خوشی میری خوشی ہے تیری چاہت میری چاہت ہے تیری مرضی میری مرضی ہے شاعر مشرق نامہ اکبال بول پڑے خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شہید کیا گیا آپ کو آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا تو یزیدیوں نے کہا تاحد ہو گئی ہم سر کاٹ کے بھی ہار گئے لوگوں نے کہا کیوں کیا بکتے ہو کہا ذرا پیشانی تو دیکھو پیشانی کی چمک بتا رہی ہے نگاہ زمین کی طرف ہے اور پیشانی زمین کی طرف جا رہی جھکی ہوئی اور یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے دوسرا سجدہ کرنے کی طرف باقی ہے اس لیے حسین سے محبت کے دعوے دارو اگر مسجدیں ہماری ویران ہیں تو ہم محبت میں سچے نہیں ہم جھوٹے ہیں فاطمہ کا لال بائی سزار تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا ہے ہم مسجد کے چھتوں کے سائے میں نہیں جا پاتے فاطمہ کا لال کربل کے گرم گرم ریت پر سجدہ کر رہا ہے ہم گرمیوں میں تھنڈے پانی مسجدوں میں تھنڈیوں میں گرم پانی موجود ہیں پھر بھی ہم مسجدوں کی طرف نہیں جا پاتے اس لیے حسینی سچا وحی ہوگا جو حسین کی اداعوں کو اپنا کر حسین کے نانا کی آنکھوں کی تھندک بنے گا اس لیے نماز کی پابندی کرو گلزار ملت کے تامنے کرم کو پکڑ کے سجدہ کرتے رہو جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوں گے آل رسول کے نالین کی پرکتوں کے صدقے یہ صدقے نبی کی آنکھوں کی تھندک بنیں گے حسین نے کربل کی زمین پر آج سے چودہ سو پرس پہلے سر جھکایا ہے اس وقت سے آج تک کربلہ کے ذروں سے آواز آ رہی ہے کہ لوگوں کب تک مسجد کے دروازے سے دور رہو گے کب تک تم مسجدوں کے دروازوں کے قریب نہیں آو گے اگر نہیں آتے تو یہ تمہاری کم نصیبی ہوگی لیکن یاد رکھنا حسین کے نالین کی خیرات کی صدا یہی ہے کربل کے زمین کی ذرات کی آواز یہی ہے سکینہ کے آہوں کی پکار یہی ہے عابدت بیمار کے پاؤں میں لگی ہوئی پیڑیوں کے ترد کے احساس کی صدا یہی ہے کہ آئے لوگوں اب دور معبود کے ترمیان کے پردے اٹھا دے نماز خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز ایک انقلابی پیغام ہے نماز ایک خدای آواز ہے نماز ایک مستحکم ذابطہ حیات ہے نماز انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز انسان کے فسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر کامزن کر دے نماز خدا کے ذکر کے لئے قائم کرو نماز بری اور بہیائی باتوں سے روکے نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز اسلام کی شان ہے نماز مومن کی پہچان ہے نماز نجات کا زمان ہے نماز مقفرت کا اعلان ہے نماز اللہ کی رضا ہے نماز مصطفیٰ کی عطا ہے نماز کربلا کی آواز ہے نماز زینب کی آنسووں کی برکت ہے نماز سکینہ کی آنسووں کی نعمت ہے نماز ابباس کے کٹے ہوئے بازووں کے درد کا احساس ہے نماز علی یسگر کے خوش حلقوم کی پکار ہے نماز گوز اعظم کی تبلیغ ہے نماز خاجہ کا اعلان ہے نماز محبوبِ الٰہی کی محبوبیت کی چادر ہے نماز بابا فرید کی درویشی ہے نماز سابرِ کلیر کا صبر ہے نماز قوالی شاہ قلندر کی مستی ہے نماز وارثِ دیوہ کا عشق ہے نماز آلہ حضرت کا فطمہ ہے نماز مفتیہِ عظم کا تقویہ ہے نماز وجاہید و ملت کا کردار ہے نماز حافظِ ملت کا میعار ہے نماز تاج الشریعہ کا اعلان ہے نماز گلزارِ ملت کا میعار ہے نماز نماز وہ عبادت ہے جب محبت میں سر چھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے جب تل چھکتا ہے تو گنبتِ خزرہ نظر آتا ہے شخص اللہ لارے تدیر لارے رسالت یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاج الشریعہ تاج الشریعہ ایک سجدہ جسے توقیرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے بس ایک سر بے یداللہی بس ایک سجدہ شبیری نہ مسجد میں نے بیت اللہ کی بیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں فاطمہ کے لال نے جو پیغام جاگر کیا اپنے سر کو سجدے میں رکھو اور پھر مچل مچل کر کہو اللہ دو جہامِ خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے کیا باتِ رضا اس جمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین نور حسن بھول اہلِ بیتِ نبوت کی شان سب نے بیان کیا سب نے بیان کیا لیکن میرے امام بریلی کے آقا تجھے لے سلام امام پلاخو سلام جو آلہ حضرت کا حصہ تھا انہی کا حق ہے فرماتے ہیں میرے امام کیا پوچھتے ہو اہلِ بیت کی شان کیا پوچھتے ہو آلِ رسول کی شان یہ کیا ہے کیا پوچھتے ہو نبی کے شہزادوں کی شان کہتے ہیں پارہائے صحب گنچہائے قدس پارہائے صحب پارے قرآن کے آسمانی صحیح سے اہلِ زلنت کے نزدیک اہلِ بیت کا مقام ایسا ہی ہے ایسا ہی ان کا احترام جیسے قرآن کے پاروں کا ہوگا پارہائے صحب گنچہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی پیلاؤں سے پینت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو میرے نبی فرماتے فاطمہ کے بیٹوں پر جہنم حرام ہے سیدہ طیبہ تاہرہ زاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام لوگ کہتے سیدہ کے سر بال کو کسی نے نہیں دیکھا امامِ احمد رضا نے کہا اتنی چھوٹی سوچ تمہاری کیسی ہو گئی سر کا بال نہ دیکھا تو یقیناً کمال ہے لیکن جہاں ہر کمال کی منزل ختم ہو جائے وہ سیدہ کی نالین پاک ہے میرا امام کہتے ہیں جس کے آچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے اس رضاِ نزاحت پہ لاکھوں سلام تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بولنے میں سننے میں قصدن سامن کوئی گلتی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور سرکار امامِ علی مقام اہلِ بیتِ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے مسلک اہلِ سنت والجماعت جس کا سچا ترجمان مسلکِ آلہ حضرت ہے اور مسلکِ آلہ حضرت کے سچے ترجمان پیغامِ تاجِ شریعہ ہے اور تاجِ شریعہ کے بازو تاجِ شریعہ کی روح تاجِ شریعہ کے دل تاجِ شریعہ کی محبت کی پکار حق کی صدا ہماری آپ کے آنکھوں کے سامنے سرکارِ گلزارِ ملت ہیں اللہ ان بزرگوں کے نقشِ قدم پر چلائے حق پر ثابت قدم رکھے جس نے ہر دل میں لگائی عشقِ احمد کی لگن او امامِ عاشقہ احمد رزاخہ قادری دان دی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلاغ و سلام اخترِ قادری حلد میں جلدیا حلد ماہِ حرِ قادری کے لیے حلد مصطفیesz incredible حلد مصطفی permett کی sealed سامنه حلد مصطفیہ حلد مصطفیت حلد